اسلام علیکم ویلکم ٹو شو جیٹک جر زیادہ تر لوگوں کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ جو سمارٹ ووچ ہے وہ کم پرائز میں ہو اور اس میں جو فیچر ہیں وہ بھی سیری سیکس سیون والے ہوں اور سائیڈ والا جو بٹن ہے وہ بھی سکرول کرتا ہو ورکنگ بٹن ہو اب ایسی جو سمارٹ ووچ چیز ہیں ان کی جو زیادہ تر پرائز چاہ رہی ہیں وہ پنتالیسو سے پانچ ہزار کے بٹوین ہے پاکستان میں اور انڈیا میں تین ہزار کے راؤنڈ ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنی مہنگی سمارٹ ووچ نہیں چاہیے ہمیں یہی سیم فیچرز تو چاہیے لیکن ہمیں اس سے ہاف پرائز میں چاہیے اب ایسا پوسیبل تو نہیں ہے لیکن آپ کے بھائی نے پوسیبل کر دیا ایک سمارٹ ووچ میں لے کے آئے ہوں تی فائف ہنڈرڈ پلس پرو یہ ہاف پرائز میں ہے پاکستان میں تقریباً تین ہزار کے قریب ہے لیکن اس میں جو فیچرز ہیں وہ سیم وہ ہی ہیں جو آپ پانچ سو پانچ ہزار کی سمارٹ ووچ لیٹے ہیں آئی سیون پرو یا آئی ڈیو سیون این سیونٹی سیکس اور باقی جو ریپلیکاز آج کل چاہ رہے ہیں لیٹس سیری سیونٹ سیکس کے اور سیم اسی طرح کے فیچرز ہیں اس میں سیم ویسے ہی سائیڈ والا بٹن بھی ور کرتا ہے تھوڑا سا پرانا موڈل ہے یہ لیکن کافی بجیٹیبل ہے میں نے تو اس کی کوالٹی اور فیچرز چیک کی ہیں کافی مزے کیا چلیے آپ کو بھی دکھاتا ہوں ویڈیو آپ نے ان تک ضرور دیکھنی ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید بھی اچھی اچھی اور بجیٹیبل سمارٹ ووچز کے ریویو دکھاتا رہا ہوں اچھا یہ اس کا ڈائل ہے ڈائل اس کا کافی سلیم ہے اور یہ اس کے اوپر بٹن ہے سکرول بٹن ورکنگ بٹن اور بیچ میں مائک ہے نیچے ایک ڈیمی بٹن ہے دوسری سائٹ پہ دیکھیں تو اس کے مائک کا مائک سوری سپیکر لگا ہوگا ہے اور مائک یہ بیچ میں ہے اس کے اور کافی شائن والا ڈائل ہے بیک سائٹ پہ اسی طرح سینسر ہے اور چارجنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں یہ اس میں ووچ فیسیز ہیں ووچ فیسیز اس میں تقریباً آٹ سے دس ووچ فیسیز ہیں آپ مزید بھی لگا سکتے ہیں اپنی پچر بھی لگا سکتے ہیں ووچ فیس کی جگہ اس کا طریقہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اسی ویڈیو میں یا آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا کس طرح سے ووچ فیس چینج کرنے ہیں اچھا اس کا جو ڈسپلی ہے وہ بھی فول ہے اب انٹرسنگ بات آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ تین ہزار پے کی ہے اور اس میں سائٹ والا بٹن ور کرتا ہے دسپلی بھی فول ہے اور جو سیمپل ٹی فائف ہنڈرٹ ہے نا وہ بھی تین ہزار پے کی ہے پاکستان میں تو زیادہ لوگ سیمپل ٹی فائف ہنڈرٹ سمارٹ ووچ بائے کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مارکٹ میں ٹی فائف ہنڈرٹ پلس پرو بھی ہے جس کا فول ڈسپلی آسائیڈ والا بٹن بھی ور کرتا ہے اور فیچرز بھی زیادہ ہیں تو اس لئے وہ سیمپل والی لے لیتے ہیں انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ سمارٹ ووچ بھی مارکٹ میں اس وقت اویلیبل ہے بتانے کا مقصر یہ ہے کہ اگر آپ نے تھری تھاؤزنڈ کی رینج میں سمارٹ ووچ لینی ہے تو پھر آپ نے ہائی ووچ ٹی فائف ہنڈرٹ پلس پرو لینی ہے اس میں مین مینو سٹائل آپ کو میں دکھاتا ہوں وہ بھی اس میں کافی زیادہ ہے یہ دیکھیں اس میں تقریباً فرسٹ ٹو تری فور فائف فائف مین مینو سٹائل ہیں اس میں فرسٹ والا تو ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے یہ سیکنڈ والا ہے اس میں آپ کو سارے آئیکن ایک لسٹ میں شو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ تھرڈ والا دیکھ لیتے ہیں یہ تھرڈ والا مین مینو سٹائل ہے اب دیکھیں اس میں مین مینو سٹائل بھی کافی زیادہ ہے سمپل جو ٹی فائف ہنڈرٹ ہے اس میں ایک یا دو مین مینو سٹائل ہیں بس فوارت والا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ فورت والا ہے سکرول بٹن کے ساتھ اس طرح سے موب کرے گا یہ اس کے علاوہ فائف والا دیکھ لیتے ہیں فائف والا مین مینو سٹائل اس میں قون سا ہے یہ فیفت والا مین مینو سٹائل ہے یہ بھی کافی مجھے کا ہے کافی بڑھیا ہے اور اس میں اگر فیچرز دیکھیں تو فیچرز اس میں آلماس دوسری طرح کی ہیں جو پہلے ہم سمارٹ ووچیز دیکھ چکے ہیں کیونکہ فیچرز وائز آلماس سیم ہی ہوتی ہیں سمارٹ ووچیز یہ ریپلیکہ جو ہوتی ہیں یہ اس کی سیٹنگ ہے سیٹنگ میں آپ اس کا جو ٹائم ہے وہ بڑھا سکتے ہیں سکرین ٹائم تین منٹ تک آپ کر سکتے ہیں اسے سیری کا اپشن ہے اس میں اس کے علاوہ ڈائلر ہے آپ کول وغیرہ ڈائل کر سکتے ہیں اس میں ہارٹ ریٹ وغیرہ مجھر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو میوزک کنٹرولر ہے اس میں سٹوپ واج وغیرہ کافی سارے فیچرز ہیں اس میں یہ کیو آر کوڈ اپلیکیشن کے لیے اس کے علاوہ فیٹنس کے اس میں کافی زیرہ فیچرز ہیں سپورٹ وغیرہ کے یہ آپشن ہے اس میں رننگ سائکلنگ سکیپنگ وغیرہ کافی زیرہام کے علاوہ آپ ایک چیز نوڈ کریں کہ اسم میں جو آپ کو کوئی دیکھائیاً اس میں جو میر میری سٹائل وغیرہ آپ کوک میں نے دیکھا� tuck شن ہواداih اس کا جو unmsset cam design وغیرہ colors vغیرہ وہ جہجہ ہیں اسی طرح سے ڈائی وی 7'dیزاہ سے پانچ ہزار کی رینج میں سیم اسی طرح کے فیچرز ہیں اس میں سائیڈ والا بٹن بھی ور کرتا ہے تو بھائی میں تو یہی ریکومنڈ کروں گا یو شوڈ بائی دس سمارٹ ووچ انسٹیڈ آف دیم اگر بیٹری ٹائمنگ کی بات کریں تو جو کولنگ سمارٹ ووچیز ہوتی ہیں ان کی ڈیر سے دو دن ہی بیٹری ٹائمنگ ہوتی ہے اگر آپ بھی پانچ سے چھے ہزار کے راؤنڈ بھی کوئی سمارٹ ووچ لیتے ہیں تو اس کی بھی اتنی ہی بیٹری ٹائمنگ ہوگی ہاں اگر آپ اریجنل سمارٹ ووچ اس کی طرف جاتے ہیں جو فٹنس سمارٹ ووچیز ہیں لائک ہواوے کی شومی کی ہیلو وغیرہ کی سمارٹ ووچیز جو آج کل آرہی ہیں میج سوٹ وغیرہ کی ان کی بیٹری ٹائمنگ 30 ڈے سے بھی زیادہ ہوتی ہے اکثر اس طرح کے موٹل ہیں تو جو کولنگ سمارٹ ووچیز ہیں ان کی بیٹری ٹائمنگ کم ہی ہوتی ہے تو بھائیا آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اس کے کنیکٹ کرنے کا طریقہ اور اس کے ووچ فیس کس طرح سے چینج کرنے وال پیپر کس طرح سے چینج کرنے وہ آپ کو میں نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اگر آپ یہ سمارٹ ووچ بائے کرنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ پاکستان میں تو آپ شو جی کی ویب سیٹ سے بائے کر سکتے ہیں ڈسکاونٹڈ پرائز میں اور اگر اس سمارٹ ووچ کے بارے میں آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ بووچ میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو نیکس ویڈیو تک اپنا کیا رکھئے گا اللہ حافظ